سر سحیل وڑائیت نے آج ایک کالم لیسا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بیرونی امداز جو ہے وہ آ رہی تو افواہ یہ ہے کہ پاکستان میں انتخابات جو ہیں وہ ڈیلے ہو سکتی ہیں تو کیا مسلم لیگ نون کا موقف کیا ہے کہ واقعی ڈیلے ہو سکتے ہیں اور مسلم لیگ نون پر کری گی کیا آگر واقعی ڈیلے ہو سکتے ہیں دیکھیں افواہوں پہ تم اپنی جائزے اور تجزیحے نہیں ہونے چاہیے افواہیں تو چلتی رہتی ہیں میرا ذاتی خیال نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا اتواہ ہو سکتا تھا وہ ہو چکا اس سے زیادہ اتواہ کی انجائج نہیں ہے ہمارے خیال میں بروقت ہونے چاہیے آٹھ فروری کی تاریخ میں قرار ہو چکے ہیں کمپین شروع ہو رہے ہیں عوام سے رافتے ہو رہے ہیں ٹکٹ پانکے جا رہے ہیں انتخابی جو ایک سیزن ہے موسم ہے وہ شروع ہو چکا ہے اگر بار وقت نہیں ہوتے تو ہمارے لیے پڑے مشکلات پیدا ہو جائیں مارچ میں سینٹ آدھی چلی جائے گے کونی سنگلی پہلے ہی نہیں ہے یہ ادارہ بھی ختم ہو جاتا ہے کوئی الیکٹیڈ ادارہ باقی نہیں جاتا تو اس کے بعد ہمارے لیے پڑے مشکلات پیدا ہو جائیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید عدلیہ بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے پولٹیکل پارٹی بشمول ہماری پارٹی کے سمام پارٹی نہیں چاہتے ہیں سیلیکشن پر وقت کرنے چاہیے اس سوا کی افواہیں نہیں چلنے چاہیے اور ان کے کالب بھی نہیں چلنے چاہیے تینکیو سو مجھ سر تینکیو